ہیلو گائز ویلکم بیک دس از ساکشی تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایکس من کی سیکنڈ پارٹ تیس آف فیچر پاسٹ کی ویسے یہ مووی دوہزار چودہ میں آئی تھی پر ٹائم لائن کے حساب سے یہ ایکس من سیریز کا دوسرا پارٹ ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی کہانی میں ہمارے ایکس من کس مسئبت کا سامنا کرنے والے ہیں تو مووی کی شروعات ہوتی ہے دوہزار تیس میں جہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ہیومنز پر کسی طرح کا ٹریکر لگا ہے اور ابھی کے سمیے میں مشین کا کبزہ پوری دنیا پر ہے اب ان روبوٹس کو لوگ سینٹینرز بولتے ہیں اور انہی بنایا گیا تھا میوٹنز کو مارنے کے لیے آگے ہم برباد ہوئے شہر موسکو کو دیکھتے ہیں جہاں پہ سینٹینرز کے کچھ شپ آ گئے تھے جو کہ انہیں میوٹنز کے دکھانے کا پتا چل گیا تھا اب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کچھ میوٹنز جیسے کی کٹی پرائیڈ ویشوپ سنسٹوپ آئیس مین بلنگ کے ساتھ اور بھی کئی میوٹنز ایک جگہ چھپے ہوئے ہیں اور تب ہی ان پر سینٹینرز حملہ کر کے ان سب ہی کو مارنے لگتے ہیں اب ان میوٹنز کے پاس پاور تھی پھر بھی سینٹینرز انہیں اس لیے مار پا رہے تھے کیونکہ وہ جس بھی میوٹنز سے لڑتے ہیں وہ ان کی پاور اڈاپٹ کر کے ان کے جیسے بن جاتے ہیں جسے کوئی بھی میوٹن ان کا سامنا نہیں کر پاتا تو اب آپ مجھے کمنٹ میں یہ بتائے کہ سینٹینرز کی پاور کس میوٹن کی طرح ہے کیونکہ اگر آپ نے میری ایکسمن سیریز کی پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ اس لیے بتا دوگے اور اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کے بعد وہ جا کر آپ ضرور دیکھ لیجئے گا فیل ایک ایک کر کے سبھی میوٹنز ماری جا رہے تھے پر وہیں پر ہم کیٹی پریٹ کو دیکھتے ہیں جو کی ویشپ کے اوپر اپنی پاور استعمال کر کے ویشپ کی یادوں کو اس کے پاسٹ کی باڈی میں بھیجتی ہے ویشپ کی باڈی پریزن میں کیٹی پریٹ کے پاس ہی رہے گی بس ویشپ کی یادیں ٹائم ٹیور کر رہی ہیں اب جب ویشپ کی یاد یہ پاسٹ میں آ گئی تھی تو اسے پتا تھا کہ فیچر میں تھوڑی دیر بعد سینٹینرز اوپا حملہ کرنے والے ہیں اس لیے وہ سینٹینرز کے حملے سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو ان پر حملے کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ کھالی کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس سے پوری ٹائم لائن ہی چینج ہو گئی تھی جہاں پہلے والے ٹائم لائن میں سینٹینرز نے سب کو مار دیا تھا وہیں پر ویشپ کی یادیں پاسٹ میں آنے کی وجہ سے ان کی گروپ کی کسی بھی میوٹن کی جان نہیں جاتی تو یہ سارے میوٹن سینٹینرز سے چھپتے ہوئے ایک پرانی چائنیز ٹیمپل میں آتے ہیں جہاں پر انہیں ایکس من گروپ کے پروفیسر ایکس میکنیٹو اسٹروم کے ساتھ وولورین بھی ملتا ہے کٹی برائیڈ پروفیسر ایکس کو اپنی پاورز کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ کیسے ہی جب بھی سینٹینرز ان پر حملہ کرتے ہیں تو لوگوں کی یادوں کو پاسٹ میں وہ بھیج دیتی ہے جس سے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ ان پر سینٹینرز کب حملہ کرنے والے ہیں اور وہ سب وہاں سے بھاگ کر اپنی چان بچا لیتے ہیں کٹی برائیڈ کی پاور کو جان کر میکنیٹو اور پروفیسر ایکس دونوں ہی احران تھے اور اب ہمیں پروفیسر ایکس سینٹینرز کے اوریچن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب 1973 میں ساری دنیا کی سرکاریں میوٹنز کے خلاف ایک ہو گئی تھی ابھی سرکار کے سامنے ایک سائنٹسٹ فالیورٹ راسک آتا ہے جو پہلی بار میوٹنز کو مارنے کے لیے سینٹینر روبورٹس کو سامنے لیا تھا پر پریزیڈنٹ کی منظوری دینے سے پہلے ہی میسٹک نے اس کو مار دیا اور وہ پکڑی گئی پھر میسٹک پر بہت سار ایکسپیریمنٹ کیے گئی اور اس کے ڈی این اے نے ان اپگریڈڈ سینٹینرز کو بنایا اس لیے ریون اوف میسٹک ہی سینٹینرز کی بائی لوجیکل مدر ہے تب ہی تو وہ بھی کسی بھی میوٹن کو ٹچ کر کے ان کی سارے شکتیوں کو ڈاپٹ کر لیتی ہے اب سینٹیلینز جب دنیا میں آئے تو وہ ہر انسان کو سکین کرنے لگے وہ میوٹنز کو تو مار ہی رہے تھے پر اگر کسی انسان میں میوٹنز چینز کو پیدا کرنے کی تھوڑی سے بھی بیش دکھتے تو وہ اس انسان کو بھی مارنے لگے تھے اس لیے 2023 میں میوٹن کی ساتھ انسانوں کی جنسنکھیا بھی بہت کم ہو گئی اب اس تباہی کو رکنے کا پلان پروفیسر ایکس کے دماغ میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنی یادوں کو کٹی کی مدد سے 1973 میں بھیج کر ریون سلیش میسٹک کو رکنے کی کوشش کریں گے پر کٹی لوگوں کو بس دو دن ہی پیچھے بھیج پاتی تھی کیونکہ اس نے ابھی اپنی شکتیوں کو پوری طرح سے انہینس نہیں کیا تھا پر ان کے پاس اب پروفیسر ایکس ہے جو شکتیوں کو کیسے بڑھایا جائے یہی سکھاتے ہیں پھر کیا تھا بس پروفیسر ایکس کٹی کے دماغ کے اندر جا کر اس کے دماغ میں گیان کے دروازی کو کھول دیتی ہیں جس سے اس کی شکتیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اب پروفیسر ایکس اور میکنیٹو دونوں 1973 میں جانے والے تھے پر کٹی کی انسار پاسٹ میں جانے سے ان کی ابھی کی باڈی پر اثر پڑے گا اور اثر اتنا تگرہ ہوگا کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے تب ہی وہاں پر اپنی سیکسی بیرڈ کے ساتھ لوگن ارف بولورین سب کے سامنے آ کر اسے پاسٹ میں بھیجنے کو بولتا ہے کیونکہ اس کی باڈی زخموں کو اپنے آپ ہی ہیل کر لیتی ہے جانے سے پہلے پروفیسر ایکس لوگن کو پاسٹ میں بہت جانے پر ان سے ملنے کو بولتا ہے تاکہ وہ ساتھ مل کر ریون کو روک سکی ابھی پریزنٹ میں سینٹیننس بھی انہیں ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے پاس سب کچھ صحیح کرنے کے لیے لیمیٹڈ ہی ٹائم تھا تو بینہ دیری کے بولورین کی یادوں کو پچاس سال پیچھے والے بولورین میں بھیجا جاتا ہے تینٹین سیونٹی تری میں بولورین مسٹ وارڈر بیٹ پر سو کر اٹھتا ہے کیونکہ اس سمیں وہ اپنی جوانی کے ٹاپ فارم پر تھا وہ پاسٹ میں آ گیا یہ دیکھ کر وہ خوش ہو ہی رہا تھا کہ کچھ بندے اسے مارنے آ جاتے ہیں کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ وہ سویا ہوا تھا وہ ان کے باس کی بیٹی تھی بولورین بینا ٹائم ویسٹ کیے ان سب پر حملہ کرتا ہے اور ہاں ابھی بولورین کا کھنجر ہڈیوں کا ہی ہے سب کو مار کر وہ ان کی کار کی چاوی اور کیش لے کر پروفیسر کو ڈھونڈنے نکل جاتا ہے وائی ہم ایک میٹنگ میں بولی وارڈ کو سبھی سرکاروں کے سامنے اپنے سینٹیلنس پروگرام کے لیے فنڈنگ مانگتا ہوا دیکھتے ہیں پر سبھی سرکار اسے فنڈنگ دینے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ ابھی میوٹنس کی سنکیہ ہیومن سے بہت کم تھی اور ابھی میوٹنس ہیومن سے ڈر کر رہا کرتے تھے نیکس دین میں ہمیں ایک یو ایس کام تکھایا جاتا ہے جو کی ویٹنام میں تھا یہاں پر ہم میوٹنس کے ایک گروپ کو دیکھتے ہیں جنہیں ہیومن سولڈر سے الگ رکھا جاتا تھا اور ان کی حالت بہت ہی خراب تھی تبھی وہاں پر کچھ آفیسرز آ کر انہیں بتاتے ہیں کہ انہی واپس امریکہ بھیجا جا رہا ہے جہاں پر ان کی شکتیوں پر واری وار ایکسپیرمنٹ کرے گا اس لیے انہیں ایک انجیکشن بھی دیا جانے والا تھا جسے لینے سے ان کی شکتیاں کم ہو جاتی پر تبھی وہاں پر ایک آفیسر کے روپ میں ریون آگئی تھی اور سبھی آفیسرز کو مار کر وہ میوٹنس کو آزاد کر دیتی ہے اسے کیمپ میں پچھلے پارٹ والا ہاپ پی ریون کو ملتا ہے اور ہم جان پاتے ہیں کہ ریون اب میکنیٹو کے ساتھ کام نہیں کرتی کیونکہ اب اس کا ایک الگ میشن ہے فور میوٹنس کو بچاتی ہے جنہیں ہیومنز تنگ کر رہے تھے اور اسے بھی اب پتہ چل گیا تھا کہ میوٹنس کے لیے سب سے بڑا خطرہ والیور ہے اس لیے اب ریون والیور کے پیچھے پر جاتی ہے ایدھر اپنا وولورین پروفیسر ایکس کے مینشن کے باہر آتا ہے جہاں پہلے تو ہینک وولورین کو اندر گھسنے نہیں دیتا اور اس وقت ہینک پہلی وار وولورین سے مل رہا تھا پر جس سمیہ سے وولورین آیا تھا اس سمیہ میں ہینک بیسٹ کے فارم میں تھا اور وولورین کا پکا والا دوست بھی تھا پر یہاں پر دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے وولورین بار بار پروفیسر ایکس سے ملنے کی ضد کر رہا تھا تو پروفیسر ایکس خود شراب کے نشے میں چلتے ہوئے وولورین کے پاس آتے ہیں پروفیسر کو ان کے پیروں پر کھڑا دیکھ کر وولورین کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے بات کرے پروفیسر کے نشے میں ہونے کی تو حال ہی میں انہوں نے اپنی دو بیس فرینڈ ریون اور میک میٹر کو کھویا تھا اس لیے وہ دارو پی کر اپنا گم بھلا رہے تھے وہی پر وہ اپنے پیروں پر کھڑے اس لیے تھے کیونکہ ہینگڈ ایک ایسا سیرم بنایا تھا جسے لینے کے بعد ان کی شکتیاں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے ہینگڈ بیسٹ کے فارم میں نہیں ہیومن کی فارم میں ہیں اور پروفیسر ایکس اپنے پیروں پر کھڑے ہیں تو وولورین انہیں بتاتا ہے کہ انہوں نے خود اسی فیوچر سے بھیجا ہے کیونکہ سینٹلنس نام کے رو بورٹس نے سب ہی میوٹنس کو مار دیا ہے اور یہاں پر انہیں فیوچر کو بدلنے کے لیے ریون کو والویر کو مارنے سے روکنا ہوگا پر پروفیسر ایکس نشے میں تھے کیونکہ جن میوٹنس کو انہوں نے اپنے سکول میں پڑھانے کے لیے رکھا تھا ان سبھی کو سرکار نے یودھ میں بھیج دیا تھا جیسے ہاپ کا گروپ جسے ریون نے تھوڑی دیر پہلے بچایا تھا پل فورورین انہیں دوبارہ فیوچر کی گمبیرتہ کے بارے میں سمجھاتا ہے کہ ایسے والویرین کا سویبھاؤ سمجھانے والا نہیں ہے یہ اس پیور بیڈ ایس لیجن لیکن وہ پروفیسر ایکس کو یہ کہہ کر سمجھا کر منا لیتا ہے کہ بھلے ہی وہ ابھی کے اپنے میوٹنس سٹوڈنس کو نہیں بچا پائے پر یہ ان کا دوسرا موقع ہے جو فیوچر سے ان کے پاس آیا ہے جس میں وہ اگر ابھی ان کے مدد کرتے ہیں تو وہ اپنے فیوچر سٹوڈنس کا فیوچر بچا پائیں گے موٹیویشن اس پیچ کمال کی تھی اور یہ پروفیسر ایکس پر کام بھی کرتی ہے اور وہ وولورین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو وولورین انہیں سب سے پہلے میگنیٹو کے پاس چلنے کو بولتا ہے کیونکہ اس کام میں انہیں میگنیٹو کی مدد بھی لگے گی پر میگنیٹو تو پلاسٹک کے جیل میں بند تھا کیونکہ اس نے کچھ سال پہلے ہی یو ایس کے پیسیڈنٹ چون کینڈی کا مردر کیا تھا میگنیٹو کو اس جیل سے باہر نکالنا مشکل تھا پر وولورین کے پاس اس پریشانی کا ایک تیس طرح سالیشن بھی تھا نیکس دن میں ہم ریون کو دیکھتے ہیں جو کی والی وار کو ماننے کے لیے اس کے گھر گئی تھی جہاں پر اسے والی وار تو نہیں ملتا پر اس کی میوٹین پر ایکسپریمنٹ کرنے کی ثبوت اسے مل جاتے ہیں اور اس نے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ ایک سرکاری میٹنگ میں پیریس گیا ہے ادھر ہم کوئک سلور کو پروفیسر ایکس اور وولورین کے ساتھ دیکھتے ہیں جو جیل میں میگنیٹو کو چھڑانے آئے ہیں ایک فن فیکٹ بتاؤں کوئک سلور میگنیٹو کا ہی بیٹا ہے پر یہ بات صرف کوئک سلور کو ہی پتا ہے تو کوئک سلور گارڈ کے بیش میں بہت تیری کے ساتھ میگنیٹو کی کمرے میں چلا جاتا ہے اور اب جب کوئک سلور میگنیٹو کو لے کر وولورین اور پروفیسر ایکس کے ساتھ نکل ہی رہا تھا کہ انہیں کچن ایریا میں گارڈ کن پوائنٹ پر لے کر ان پر گولی چلا دیتے ہیں ایک بار پھر کوئک سلور سمیں کو دھیما کر کر ہر گولی کی دریکشن چینج کر کہ سبھی گارڈ کو گھائل بھی کر دیتا ہے جیل سے بہار آنے کے بعد ہینگ کے ذریعے انہیں پتا چلتا ہے کہ وولور پیریس گیا ہوا ہے تو وہ کوئک سلور کو یہیں پر چھوڑ کر سبھی پیریس کے لئے نکل بڑھتے ہیں پیریس کی میٹنگ میں ریون بھی ایک آفیسر کی روپ میں پہنچ گئی تھی وہیں پر وولور سب کو ایک مشین دکھاتا ہے جو کی میوٹنز کی موزود کی کے بارے میں بتاتی ہے تب ہی وولور کا ڈیوائز جور جور سے بیپ کرنے لگتا ہے کیونکہ اس کے سامنے ہی ریون بیٹھی تھی اور وہ بھی اپنے ریال فارم میں آ کر سبھی پر حملہ کر دیتی ہے اور جب وہ وولور کو ماننے ہی والی تھی تب ہی وہاں پر میگنیٹو، ولوری، ہینگ اور پروفیسر ایکس پہنچ جاتے ہیں پروفیسر ایکس ریون کو سمجھانے میں لگی تھی پر میگنیٹو تو سیدھر ریون پر گولی چلا دیتا ہے کیونکہ اگر ریون ہی زندہ نہیں رہی تو فیوچر بھی سیف رہے گا لیکن ہینگ بیسٹ بن کر میگنیٹو پر حملہ کر دیتا ہے وہیں ولورین کی حالہ تب خراب ہو گئی تھی اور وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اسی بیٹ اس نے کٹی کو بھی ہرٹ کر دیا تھا پر دوہزار تیرہ والا پروفیسر ایکس سیچویشن سنبھال کر فلوری کو واپس 1973 میں کنیک کر دیتا ہے اب تک ریون وہاں سے بھاگ گئی تھی پر اس کے پیر میں کولی لگ جاتی ہے پھر بھی میگنیٹو اسے ماننے کے لیے پیچھے پڑا ہوا تھا میگنیٹو کو روکنے کا کام بیسٹ کر رہا تھا پر میگنیٹو نے اسی بھی زنزیرو میں بان دیا تھا وہیں ریون کی باڈی سے نکلے کھون کے روپ میں اس کا ڈی این اے ہولیور کو مل جاتا ہے اس کے لڑائے کا فائدہ اٹھا کر ریون وہاں سے نکل جاتی ہے ساتھ میں میگنیٹو بھی بھاگ گیا تھا کیونکہ وہ تو مرڈر ہی تھا اب اس پورے انسیڈنٹ کو میڈیا والوں نے کیمرے میں کیت کر لیا تھا اور بینا میوٹنس کے بیچ کی لڑائے کی وجہ جانے پوری دنیا میں اسی ٹیلی کاس کر دیا اب لوگوں کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ میوٹنس ہیومن کے لیے خطرہ ہیں آگے ہم یو ایس کے پریزیڈنٹ اور ان کی وائٹ ہاؤس مامبر میوٹنس کو روکنے کے بارے میں میٹنگ کرتے ہوئے دکھتے ہیں وہیں پر فالیور بھی تھا جسے سینٹینیلز کو ایکٹیب کرنے کے لیے منظوری مل جاتی ہے ادھا ریون نے بھی میگنیٹو کو دھون کا پکڑ لیا تھا اور اس سے اسے گولی مارنے کی وجہ پوچھتی ہے تو میگنیٹو اسے سچ سچ بتا دیتا ہے کہ انہیں فیوچر سے ایک میسیج ملا ہے جس میں جب وہ فالیور کو مار دے گی تو اس کی ڈی ای نے کو یوز کر کے سینٹینیلنز کو وہ اپ ڈیٹ کریں گے جس کے بعد پوری دنیا کو سینٹینیلنز ختم کر دیں گے میگنیٹو کی باتوں کو سن کر ریون وہاں سے گائب ہو جاتی ہے ادھا پروفیسر ایکس، فولورین اور ہینگ مینشن میں واپس آگئے تھے جہاں پر پروفیسر ایکس کے حالت پر تھراب تھی کیونکہ سیرم کا اثر کم ہو گیا تھا جس سے وہ چل بھی نہیں پا رہے تھے پروفیسر ایکس دوبارہ سے سیرم کو لینے والا تھا پر فولورین اسے رکھتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ اگر اس نے سیرم لیا تو وہ اپنی شکتیوں کو پھر سے کھو دے گا اور پھر وہ کبھی بھی ریون کو نہیں بچا پائے گا فولورین کی بات مانکہ پروفیسر ایکس وہ سیرم نہیں لیتے اور پھر وہ ریون کو دھوننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور پھر وہ سائر پرو میں جا کر ریون کو دھوننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں پر وہ رک جاتا ہے کیونکہ پروفیسر ایکس اندر سے بہت ہی کمزور اچھ کے تھے پر جب وہ فولورین کے دیماغ میں جا خود کے تو ہزارتہیس والی ورزن سے بات کرتے ہیں تب ان کی شکتیاں واپس آ جاتی ہیں ادھر بیگنیٹو نے ایک ٹرین کے اوپر حملہ کیا تھا جس میں سے سینٹیننس روبورٹ ڈی سی جا رہے تھے بیگنیٹو ان سینٹیننس روبورٹ کے اندر وہیں وہ دوسرے لوگوں کو کنٹرول کر کے ریون کو رکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں پر ریون نہیں رکتی اب سب ڈی سی اس لیے جا رہے تھے کیونکہ پولی وار کی ساتھ یو ایس پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس کے سامنے ہی سینٹیننس کو لانچ کرنے والے تھے دو فی پروفیسر ایکس ورورین کے ساتھ ہینک بھی ڈی سی کے لیے نکر پڑتے ہیں پروفیسر ایکس بھی اس بات کو سمجھ رہا تھا کہ اگر اس نے ریون کو نہیں روکا تو فیوچر میں سب ختم ہوگا وہیں پر میکنیٹو بھی گورنمنٹ بیلڈنگ میں گھسٹ کر اپنا سوٹ اور ہیلمٹ لے لیتا ہے ادھر دو ہزار تیہیس میں سینٹی لینڈز نے اس چانس ٹیمپر پر حملہ کر دیا تھا جس میں سارے ایکس منٹ چھپے ہوئے تھے اور وہ سب ایک اکر کے سب ہی میوٹنز کو مار رہے تھے ادھر نائنٹین سیونٹی تری میں پروفیسر ایکس بھی اپنی ٹیم کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گھسٹ کر ریون کو اپنی پاورز کی مدد سے ڈھونڈ رہے تھے ادھر دوسری اور میکنیٹو ایک پورے سٹیڈیم کو ہی اکھار کر وائٹ ہاؤس کی اور بڑھ رہا تھا ریون بھی پروفیسر ایکس کو مل گئی تھی اور وہ ریون کے دماغ کو کنٹرول کر کے اسی فولیور کو مارنے سے روک دیتا ہے پر تب ہی میکنیٹو سینٹی لینڈز کو روک رہے تھے ادھر میکنیٹو کے ہم نے سے پریزیڈنٹ کے ساتھ اور بھی کارڈز وائٹ ہاؤس کے اندر ایک چیمبر میں چلے جاتے ہیں باہر وولورین اور بیس دونوں میکنیٹو کو روکنے چاہتے ہیں میکنیٹو ہر بار اس پر اس لیے بھاری بڑھتا تھا کیونکہ اس کی باڈی میں آئرن لگے ہوئے تھے جنہیں میکنیٹو آسانی سے کنٹرول کر کے اسے روک دیتا تھا پر اس بار اس کی باڈی میں آئرن نہیں ہے تو وہ فول سپیٹ میں میکنیٹو کو مارنے کے لیے بڑھتا ہے پر میکنیٹو وولورین کے اندر بہت سارے آئرن روڈ ڈال کر اسے دور ندی میں فیک دیتا ہے بھائی کی بیزتی میکنیٹو ہمیشہ ہی کر دیتا ہے اندر چیمبر میں کارڈ کی ویش میں ریون بھی موجود تھی جس کا پتہ فوریور کو اس کی ڈیوائیس سے چل جاتا ہے اور ریون کو کارڈ پکڑ لیتے ہیں تب ہی میکنیٹو اس پورے چیمبر کو ہی وائٹ ہاؤس سے بہا گھیج کر لے آتا ہے اور ان کی بندوق کو کنٹرول کر کے اس نے ان سب کو گن پوائنٹ پر لے لیا تھا پھر سبھی نیوز والوں کے کیمراز کو اپنی اور پوائنٹ کر کے دنیا بھر کی میوٹینز کو بتاتا ہے کہ یہ انسان ہمیں مارنے کے لیے روبورٹس بنا رہے ہیں تو اگر آج ہم ایک ہو کر انسانوں کے خلاف نہیں لڑی تو کل یہ ہم سبھی کو مار دیں گے فیوچر میں سینٹی لینڈ سب کو مار کر پروفیسر ایکس اور وورورین کے پاس آنے ہی والے تھے اور ادھر ریون میگنیٹو کے سامنے آ کر بتاتی ہے کہ تم ایسا کر کے ورلڈ وار کرواؤ گے تب ہی ایک سینٹی لینڈ ان کی اور بڑھتا ہے جس کے میگنیٹو پرزے پرزے الگ کر دیتا ہے سچویشن کا فائدہ اٹھا کر ریون پلاسٹک کی گن سے میگنیٹو کو گولی مارتی ہے اسے بس اتنا سمجھاتا ہے کہ آج اس کے پاس موقع ہے جسے وہ خود کو اور پوری میوٹینز کو دنیا کے سامنے صحیح ثابت کر سکتی ہے کہ میوٹینز بری نہیں ہیں اس لئے پروفیسر ایکس ریون پر سے کنٹرول ہڈا کر اسے فیصلہ کرنے کو بولتے ہیں کہ اسے ہیرو بننا ہے یا ویلن پروفیسر ایکس اور وولورین کو مارنے ہی بالے تھے کہ تب ہی سب کچھ اس ٹیمپل سے گائب ہو جاتا ہے کیونکہ باسٹ میں ریون نے وولور کو نہ مارنے کا فیصلہ کیا تھا اس لئے پروچر کی ٹائم لائن بھی چینج ہو گئی تھی پھر کیا تھا دوستو پروفیسر ایکس میگنیٹو کی باڈی کو کنٹرول کر اپنے اوپر کی گری دیوار کو ہٹا دے ہیں اور پھر میگنیٹو وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر ندی میں ہم بولورین کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب اس کی آکے کھلتی ہیں تو وہ خود کو ایکس مین کے سکول میں پاتا ہے جہاں پر اسے سب زندہ ملتے ہیں اور وہاں اسے جین بھی دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ اس کے پاس جاہی رہا تھا کہ اس کارڈ وہاں آ کر وولورین کو اس کی ہسٹری کی کلاس دینے کے لیے بھیجتا ہے تب ہی وہ پروفیسر ایکس سے ملتا ہے اور اسے دیکھتے ہی پروفیسر ایکس سمجھ جاتے ہیں کہ 1973 والا وولورین لوٹ آیا ہے اور ہم پاس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ پولیس والوں نے وولورین کی باڈی ندھی میں سے نکال لی ہے اور وہاں ریون ہی پولیس آفیسر کے بھیج میں تھی اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وولور کو میوٹینس پر ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے اور اس کے سینٹیلنس پروگرام پر تالہ لگ چکا ہے لاس اینڈ کریٹ سین میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو اپنے شکتیوں سے ایجیپٹ کا پیرامیٹ بنا رہی تھی اور یہی پر یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے سو قائز آپ لوگوں کو فیڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آگے کی پارٹس آپ کو چاہیے یا نہیں یہ بھی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں تو اب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے ٹک کر اینڈ ٹاٹا بائی بائی ملتے ہیں